تو ابھی نہ میں نے فریج کو کلین کر لیا بلکل صحیح طریقے سے نیٹ اور کلین تو ابھی یہ دیکھیں جی میرے پاس کچھ ٹوماٹر ہیں اور ساتھ میں ہیں گرین چلیز جن کو میں آج گرائنڈ کرنے لگی ہوں تو اس طرح زن کی پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں یہ آئس کیوپ والی جو ہوتی ہے ٹری اس میں اس طرح سے رکھ دوں گی ان کو سیٹ کر کے اور اب آگی ہے جی سٹرابری اس کو بھی ہم لوگ فریز کر لیتے ہیں اس طرح واش کر کے تو اچھے طریقے سے نیٹ کلین السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب لوگ ہوں گے ٹک ٹاک اور خوشباش جی تو ویورز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ آج کب لوگ ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ میں کرنے لگی ہوں اپنی فریج کو کلین تو فریج کی ساری جو اسیسریز ہوتی ہیں نا یہ میں نے ساری نکار لیا یہ دیکھیں کتنی گندی ہوئی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں نے کچھ بھی گرہا ہے ہوا ایسا تھوڑا سا تو یہ سارا میں نے نکار لیا اور میں اس کو واش کر لوں اور واش کرنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کس طرح سے میں نے سارا واش کر لیا اور دو کے نیٹ کلین کر لیا تو یہ لیں جی ویورز ماشاء اللہ سے کامیرا ہو گیا کمپلیٹ اور کچن میں نے کار لیا سارے کا سارا ہی نیٹ یعنی کہ بردن بھی کچھ تو انے والے تھے وہ بھی دو لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ فریج کی جو اسیسریز نکار لی ہوئی تھی یہ سارا کچھ میں نے نیٹ کلین کر لیا اور میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ان کو اب میں ڈرائے کروں گی اور ڈرائے کرنے کے بعد پھر میں سارا فریج میں ارینج کر دوں گی تو فریج ارینج کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں وہ بھی آج ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے تو آپ لوگوں نے رہنا ہمارے ساتھ چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کرنا لائک اور شیئر تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ہماری فریج تو یہ میں اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے فل نیٹ کلین ہو گئی ہے جو چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی نا ہم نے وہ ساری اوپر والی فریج میں رکھی ہیں جسٹ ایگ میں نے بھی رکھی ہیں اس کے اندر اپنی کریم رکھی ہے اور یہ تھوڑا یوگرٹ تھا وہ بھی میں نے اندر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اور اوپر سے بھی ہم نے ساری نیٹ کار لیا اس طرح سے آپ لوگوں کو پتا کہ ماشاء اللہ سے رمضان کی آمد آمد ہے تو بس میں نے کہا کہ اب کچھ چیزیں میں نے بنا بنا کے فریج کرنی ہے تو اس سے پہلے میں ایک دوہ فریج کو نیٹ کلین کر لوں تاکہ ایزیلی ہم اپنا کام کر سکیں سٹارٹ تو یہ میں نے کچھ گرین چیز لے لیا ہے تقریباً ہاف کے جی ہیں یہ اور ٹوماٹر جو ہیں ہمارے ٹوکے جی ہیں تو ان کو نہ میں گرینڈ کروں گی آج اور ان کو نہ میں مطلب ان کی پیسٹ ریڈی کروں گی جس کو ہم پھلنا مطلب فریج کر لیں گے اور رمضان میں ہمارے کام آئے گی اس طرح سے میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ قریب اور آدھی گرین چیز جو ہیں وہ میں نے پہلے ڈال دیا اور اسی پانی کے اندر اسی مکسٹر کے اندر میں نے باقی کی گرین چیز بھی اس کے اندر ایڈ کرتی ہیں تو بہت سیمپل ہوتا ہے اس کو مطلب ریڈی کرنا تو بس اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر نہ ہم جو آئس کیو والٹری ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنی مطلب برف وغیرہ جماتے ہیں تو انہی کو ہم یوز کریں گے اور وہ چھوٹے چھوٹے کیوب ہمارے ریڈی ہو جائیں گے جو ہم ہر سالن میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنا ہم لوگ ایک سالن میں تقریباً پانچ سے ساتھ ہری ملچیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایک ہنڈی میں تو یہ تقریباً اتنی ہی پیسٹ ہمارے ریڈی ہو گئی ہے کیوب میں نا تو ایزی لی ہم لوگ یوز کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے اور اب اس طرح سے میں یہ دیکھیں اس طرح یہ ٹرے کے اندر نکال لیتی ہوں اس کو بس ایسی آپ لوگوں نے انڈیل دینا ہے اور بعد میں یہ ایک سپیچلے کی ہیلپ سے آپ نے سارا اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کو سیٹ کر رہی ہوں اس طرح اور سیٹ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ آرام سے ہو جاتی ہے ساتھ یہ دیکھیں تو آج میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا رمضان کی پریپریشن کا تو مجھے یہ ہی تھا کہ جیسے ہی شب برات ہو جھ لے گی تو اس کے بعد میں کام سٹارٹ کروں گی سو کام ہم نے آج سٹارٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پہلے والی ایک ٹری میں بھی ڈال دیا گرین چلیز اور اب باقی والی ٹری میں بھی ڈال دیتی ہوں اس طرح سے تین ٹری ہیں میرے پاس تو تینوں کے اندر میں اس طرح سے یہ دیکھیں رینج کار دیتی ہوں اور بس پھر ان کو فریج میں رکھ دیں گے اوپر فریزر میں تو یہ جم جائیں گی تقریبا ایٹ سے ٹوائل و آر میں یعنی رات کو میں کار رہی ہوں یہ کام شام کے ٹائم تو یہ صبح تک جو ہے نا صحیح جم جائیں گے تو پھر میں ان کو نکال لوں گی اور زی پلاک بیگ میں پھر میں ان کو ڈال دوں گی میں آپ کو وہ بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اس طرح سے جس طرح سے ہم نے گرین چلیز کو گرینڈ کی ہے اس طرح سے ہم لوگ ٹوائلڈ کو گرینڈ کر کے ان کی بھی پیسٹ ریڈی کر لیتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں ٹوائلڈ ڈال رہی ہوں ان کے اندر بھی تقریباً ہاف کپ پانی میں ڈالوں گی پانی بس اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بلینڈ کرنے میں ہسانی ہو جاتی ہے تو ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹوائلڈ کے اندر کافی زیادہ پانی ہوتا ہے تو اسی طرح ہم کریں گے جب تھوڑا ہی بلینڈ ہو جائیں گے نا تو اس کے اندر وہ ٹوائلڈ ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم نے گرینڈ چلیز میں بھی کیا تھا سیم اس طرح سے ہم نے ٹوائلڈ کی ویسٹ میں بگا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایکسٹر چیز کوئی ٹوائلڈ ڈالنے کی یا نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ٹو کیجی جو ہے ٹوائلڈ ہے ہمارے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہاں نا تو رمضان ہمارا ایزیلی اس سے گزر جائے گا تو اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ہم مطلب اندر پھر سے بنا لیں گے بس یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے دن میں اور رات کو تلاوی بھی پڑھنی ہوتی ہے پھر بچے بھی چھوٹے ہوں ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور جو ہاؤس وائفہ ظاہر سے بات ان کے تو کام دن بار ختم ہی نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے پہلے سے تیاری کر لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایزیلی ہمارا سارا کام رمضان میں مینیج ہو جائے اور افتاری بناتے ہوئے ہمیں مطلب ہم ایزیلی بھی نہ سکیں آپ کو پتا ہے تھوڑا کام بھی ایکسٹر ہو جاتا ہے رمضان میں زیادہ ڈیشیز گیرہ بن رہی ہوتی ہیں کچھ سنیکس گیرہ بھی ساتھ ریڈی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا پہلے سے کام اس طرح کر لیا ہوا ہونا تو پھر ہم بہت ایزیلی جو ہے نا افتاری کے ٹائم سارا کام مینیج کر لیتے ہیں تو بس وہی بات جیسے کہتے ہیں نا اکیلے ہاتھ سارا کام کرنا ہوتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ہیلپ مل جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ضروری اس کو ٹرائے کرئیے گا تو بڑا ہیلپ فل آپ لوگ کے لئے بھی رہے گئی ہے اب میں آپ کو فریز کر کے پھر دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے فریز کی ہے اور کس طرح سے یہ فریز ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ہیں فریز گرین چلیز ان کو ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے اور زپلاک بیگ ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور عام جو گھر میں ہم شاپر وغیرہ یوز کرتے ہیں گروسری کے لیے جو بھی شاپر ہمارے گھر میں آتا ہے نا اس کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ زپلاک بیگ ہی ہو تو ہی مطلب فریز ہوگا جس میں مرضی آپ ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بٹ میں نے دونوں طرح سے کیا ہے فریز تو آپ کو دونوں طرح سے دکھا رہتی ہے یہ دیکھیں سارے بار میرا باہر گیر گئے ہیں تو ان کو ہم اندر رکھ لیتے ہیں اور سارے کیوبز بھی یہ دیکھیں گرین چلیز بھی ہو گئی ہیں اور اس طرح سے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں زپلاک بیگ کے اندر یہ لیں جی اب اس کو میں فریز میں رکھ دوں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب میں نے یہ لے لی ہیں سٹرابریز کچھ ہے ان کو بھی پیچھے سے ریموو کر لیں گے ان کے جو مطلب ہوتی ہیں ڈنڈیاں سی تو نائف کے ساتھ کٹ کر لیں گے اور پھر بس یہ دیکھیں سارے میں نے نائف کے ساتھ ریموو کر لیں اور واش بھی کر لیں ہیں اب ایک میں لے لوں گی ڈبا اس کے اندر میں ڈال دیتی ہیں کس طرح سے ڈال رہی ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور بھی بہت سارا کام میں نے کرنا رمضان کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے تو آپ لوگ وہ بھی لازمی ویلوگ دیکھئے گا تو ایہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا جو ہے ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل رہے گا تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ